یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین ید اللہ ورسولہی فرمایا نبید قدم نہ لو اگے قدم نہ پٹے آجے پیغمبر دیکھ عمل نہ لو وعد کے عمل نہ کرے آجے نبید عمل نہ لو کٹا کے عمل نہ کرے آجے اللہ 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 اگر نبید عمل نہ لو ودا ہوگے پھر بھی گناہ گار اگر تشید کٹا ہوگے پھر بھی گناہ گار آئیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دے کول ایک کون والا ہوں دے امام مالک نوان کے پوچھ دے آن دے ابو عبداللہ احرام میں کتھوں بننا امام مالک رحمہ اللہ فرما دے نے زلح لحفاتوں اے بندہ کو آن دے جی میں ارادہ کیتا ہے میں نبیدی مسیح نوی روزہ رسول دے کول و احرام بنانگا حضرت امام مالک آن دے نئی نبی پاک نے زلح لحفاتوں بنے ہیں تو روزہ رسول تو کیوں بڑھنے ہیں اے اگر کو بتائی گی آن دے آن دے جی مسیح نوی ہے وہ زلح لحف ہے جیڑا مقام اس جگہ دے اوہ دا تے نہیں نا زلح لحفہ دا یہ تھے ایک نماز پڑھنے ہیں ہزار نماز دا سواب ہے یہ نبیدی مسجد ہے پیغمبر دی قبر پاک ہے مسیح نوی جیری ہے میرے نبیدی مسجد ہے کہ میں چانا میں روزہ رسول دے کولو آرام بننا حضرت امام مالک رحمہ ہم اللہ فرما دے نے اور ظالمہ اس گل دا تینوں پتہ ہے کہ مسجد نوی چو آرام بننا افضلے میرے نبیدی کیوں نہیں سی پتا میرے پیغمبر نے سوالح لحفاتوں آرام کیوں بنے ہیں اس بات دا تینوں علم ہے نبی پاک نو علم نہیں سی حضرت امام مالک دا چیرہ سرخ ہو گیا فرمان لگے منو دارے کہتے تو فتنے جو مبتلا نہ ہو جائے پیغمبر دی سنت اور طریقے دی مخالفت کرن دی وجہ تو تیرتے کہتے آسمان تو عذاب نہ نازل ہو کہ تو پیغمبر دے قدم نہ لو اگے قدم اٹھنا ہے بیا کہ جس بات دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو نہیں علم وہ دا علم تینوں ہے اللہ 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 درہا خور کیجئے یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہی اللہ دو دے رسول نالو قدم ایک بھی اگے نہیں رکھنا انہیں نے دلیل نمبر ایک اور لے لو آقا علیہ السلام فرمان دے نے اتخذو قرآن جے اتخذو احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ والمسیح بن مریم وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدْ اُلَا لَا 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 اللَّا لَا لَا صُبْحَانَهُ اَمَّا يُشْرِكُونَ آئیے ذرا گھور کیجئے نا فرمایا یہودوں نصارہ نے اپنے علامات سوفیاں دے دین نو پھڑ لیا او نا نو رب من لیا اللہ اکبر کبیرہ وہ صرف ایک اللہ دی عبادت کر دے سن ایک رابطوں علاوہ اور کسے نو عبادت دے لائق نہیں سن سمجھ دے لیکنو قیدے سن اللہ پا کے شرک دے اوتوں حضرت عدی بن حاتم تائی رضی اللہ تعالیٰ نو فرما دے نے حضرت حاتم تائی اندر نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا وہاں تو میرے گردن دے اندر سونے دی سلیب سلیب پائی سی میں آج ایک مسلمان نہیں ہویا تو میں سلیب پائی اپنے سونے دی اپنے گلے دے اندر تو آپ نے فرمایا دی اب بوتتے اپنی گردن کو اتار کے ٹھینک دے حضرت عدی اندر نے اللہ دے رسول میں ادھے تو برادتا اعلان کرنا تسی فرما دیتا ہے میں لا کے سوڑ کسی کہ آقا علیہ السلام فرما دے نے جڑے تھوڑے تو پہلے درویشتے صوفی صن اونا نے اللہ تو علاوہ اونا نو رب بنا لیا اونا دی پوجا کر دے صن رب دی نہیں صن کر دے اللہ دے رسول اونا دی پوجا کرن تو کی مراد یہ دی اندر فرمایا اونا دے صوفی حلال نو حرام کہی دے صنہ دے صنح قنقہ mitad اندر لیاہ ستا ہے یعنی جو نا دے مولوی جو نا دے علamaj جو نا دے درویش جو نا دے پیر جو نا دے گدی نشیر کہیں دے سن ساڑھے مجودہ معاشرہ لوکانہ نیٹی ہے نبی دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڑھے مولوی کی ہے علم جی کاٹنے بول دے رہی آن دے رہی پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے لیکن ساڑھے مولوی چور بول دے رہی اور میرے بھائی نہیں جس مولوی دی بات پیغمبر دی سنت اور طریقے دے مطابق ہوئے انہوں لن لبو جڑی نبی دی حدیث دی مخالفت کر دی انہوں چھڑ دیو اے مسلکی علی حدیث اسی اے دعوت دینے ساڑھی دعوت اللہ ہوا کالا رسول اللہ اور اس نے رسول دی بات منو اے ہے مسلکی علی حدیث اے ہے ساڑا پیغام یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہ آئیے ذرا غور کیجئے نا پھر میں کیوں نہ کہہ دیا نبی دی سنت چھڑ کے پیغمبر دا طریقہ چھڑ کے لوک امتیاں دے طریقے نو نہیں اپنانا حضرت امام ابو حنیفہ سب کہہ دے رحمت اللہ لے جدی تقلید بریلوی پائیوی کر دینے دیوبندی پائیوی کر دینے دو میں ہی پھر کے ایک امام دے مقلدنے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دے کور انہاں دا ایک مقتدی ہوں دے انہاں دا ایک ساتھی ہوں دے آنکہ انہاں دا امام صاحب ازا قلتا قولن یخالفہو کتاب اللہ امام صاحب ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے دجھے پاسے قرآن پاک دی عیت ہوئے ان دسو تھوڑا قول منیے عیت منیے تھوڑا قول قرآن دی عیت تی مخالفت کرتا ہوئے ان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دا جواب سن لو توجہ ہے نا سارے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا جواب سنیے کی آنڈے نے آنڈے نے پچھن والے آ ایک پاسے میرا قول دجھے پاسے قرآن دی عیتے میرا قول قرآن دی ایتنا ٹکرند ہے کہ کی کرنے اترکو قولی بکتاب اللہ میرا قول چھڑ دے رابدہ قرآن من لے کون کہہ رہے نہیں بولو بولو یہ حوالہ یاد کر لو کہ ہم مولوین جا کے پوچھیں عربی دی کتاب اقدل جید اقد میں نے ہار جید میں نے گلا یعنی مضاف مضافل ہے امام صاحب اندھے نے میرا قول چھڑ دے قرآن بولو بولو قرآن من لے ہن ذرا قرآن بولو غور کرو امام صاحب دا قول کی ہے کہ ایمان ودہ بھی نہیں کٹ دا بھی نہیں اے امام صاحب دا قول ہے ٹکرآن کی اندھے ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتُهُمْ اِمَانًا جہ دو قرآن پڑھ کے سنایا جاندہ ہے وہ دو مومنہ دا ایمان ودہ ہے ہن قرآن کہہ رہے ہیں ایمان ودہ ہے امام صاحب آنڈ نے ودہ بھی نہیں کردہ بھی نہیں ات دنیا دے کسے حنفی مولوی نے جا کے سوال کرو پھر مولوی صاحب ایمان ودہ کردہ وہ کہے گا ایمان جامد ہے ایک کو جگہ دے یہ نہ ودہ نہ کردہ ہے امام صاحب کیا دے دنو میرا قول چھڑھو قرآن منو انہ نے امام دا قول بھی نہیں چھڑیا قرآن بھی نہیں منیا سمجھ آئی جی کوئی نہ اگر انہ امام دا قول چھڑیا ہوں دا پھر کہیں دے ایمان ودہ کردہ ہے ہون امام صاحب نے فرمایا قرآن دے مقابلے چھو میرا قول آجے قول چھڑ دیو قرآن منو مولوی نے نا قول بنیا نا قرآن بنیا اگر دجا سوالوں نے کیتا ہے امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہو خبر و رسول صل اللہ علیہ وسلم امام صاحب ایک پاسے تو اڈا قول ہوئے دجے پاسے نبی دی حدیث ہوئے تو اڈا قول نبی دی حدیث نہ ٹکراندہ ہوئے امام صاحب تو اڈا قول منیے کے نبی دی حدیث منیے امام صاحب دا جواب سنو سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے فرماندے نے امام صاحب اپنے امام دی من لو ساڑی نہ منو جدی تقلید کر دیو جنہوں نبی پاک دے مقابلے پیش کی تاجے انہ دی من لو آندے نے اترو کو قولی بے خبر رسول اللہ میرا قول چھڑ دے نبی دی حدیث من لے کون کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ سب قید رحمت اللہ امامہ دا عدب ساڑے تو زیادہ کوئی نہیں کردہ امامہ دا عدب احترام ساڑے تو زیادہ کوئی نہیں کردہ اور جو مسئلہ کی امام ابو حنیفہ دا ہوئی مسئلہ کے لی حدیث دے ہیں اور امام صاحب دا قول کیے کہ خامد فوت ہو جے بیوی ہو دا چیرہ نہ بیکھے جب بیوی فوت ہو گی ہے خامد ہو دی چار پہ انہوں ہاتھ بھی نہ لائے اے امام صاحب دا قول ہے امام صاحب پھر خامد فوت ہو گیا ہے بیوی ہو دے نیڑے بھی نہ جائے جب بیوی فوت ہو گی ہے خامد ہو دے نیڑے نہ جائے کیوں اے جی نکاح ٹھٹ گیا ہے وہ نبی پاک دی حدیث والا ہی ہے حضرت ابو بکر صدیق دنیا تو فوت ہوئے گسل اونا دی بیوی اسماف انتے امیس نے دیتا ہے حضرت فاطمہ فوت ہوئی ہیں گسل حضرت علی المرتضاء نے خود دیتا ہے آقا فرماتے نے اے شاہ میری سندگی تو فوت ہو جائے میں تے نو گسل بھی آب تیاں کفر بھی آب تیاں تیرا جنازہ بھی آپنا ان حدیث کی کہہ رہی ہے خامد بیوی بیوی خامد نو گسل بولو بولو دے سک دیت اے امام صاحب کی کہہ رہے ہیں بولو ان لیڑے بھی نہ جائے اے نکاح ٹوٹ گیا ہے اے نکاح بڑا کچھا ہے جہاں چالی پی جہاں سال دائمیں توڑ شرے ہیں ایک بابے نو پٹھا کر کے خود لمکاش رہے ہیں کچھی تاندھنا او دی کچھا تانگا مولوی بارہ سال جسوں نے ہی تٹھن دیتا تو میں کہاں بابے نو سیدھے ہی کر رہا ہے آنکھا نہیں پٹھا ہی رہا ہے تو میں کہاں دے سالو بابی گستاخ نے مستاخی آپ کر دے اور پٹھا کر کے لمکانے اللہ اکبر حضرت امہ جی عیشہ سیدی کا رضی اللہ تعالی انہانو نبی علیہ السلام فرمارے نے لاہوریو گالت پتہ لگ گیا ہے خامد بیوی بیوی خامد انہوں گسل دے سکتی ہے دنیا دیکھ کسے ہنفی مولوی کو ٹھوڑ جاؤ انہوں جا کے پچھو بیوی فوت ہو گئی ہے خامد انہوں گسل دے تو وہ تو وہ تو وہ تو انہیں نیڑے بھی نہ جائے میں کہا امام صاحب دے آنے نا میرا کول چھڑو حدیث منو نہ او نہ امام دا کول چھڑیا نا حدیث منو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم دعوے بڑے کر دیں ایسی امام ابو حنیفہ دے مقلدہ حدیث آ جائے امام دا کول نہ چھڑو حدیث چھڑ دے ہو اور میں کہا ہی تھے امام ابو حنیفہ دا مسلک نوٹ کرو مناج نوٹ کرو امام صاحب دا او مسلک ہے جو اہلی حدیث دا مسلک ہے اہلی حدیث بھی آنے نے قرآن حدیث دے مقابلے چھڑی امام دا کول آجے کول مننا بولو بولو مننا نہیں تیسرا سوالوں نے کیتا ہے امام صاحب اذا کلتا کولن یخالفہ او قول سیحابہ ایک پاس سے توڑا کول ہوئے دجھے پاس سے کسی سیحابی دا کول ہوئے پھر توڑا کول منیئے کسی حبیدہ کول منیئے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرما دے میرا کول سیحابی دے کول نہ ٹکرا جائے اترو کولی بھی کولی سیحابہ میرا کول چھڑ دے اسیحابی دا کول ماندو یہ کون کہہ رہے ہیں بولو بولو اذا مطلب حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا عقیدہ کے پیغمبر دے قدم نہ لو اگے قدم رکھنا اور قرآن دی نہ منو حنیفہ یو حدیث بھی نہ منو لیکنی جارا پڑے امام دیتے مان لو جیدے پیچھے چلے ہو دیتے مان لو یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہی مولانا فرماندے نے مولانا خالد گرجا کی اللہ انہ دی کبر تے کروڑا رحمتا نازل فرمائے وہ ترجمانی یہ میں کرتے ہیں اندھے نے نہ سنیا نہ ڈٹھا ہر گز نبی سہارا جیڑا اچھاڈ طریق نبی دا نمات طریق نکالے وہ نہیں ساڑی امت مچوں کے آمدین والے جیڑا اچھاڈ طریق نبی دا نمات طریق نکالے وہ نہیں ساڑی امت ویچوں کے آمدین والے پاوے سید شیخ صدا میں بڑے قریشی کوئی ٹگٹ محمدی باجوں او تھے کسے نہ مل سی ٹوئی گال بڑی قریشی کوئی سنت پاک نبی دی ہووے جس دے کول نشانی بے شک جنت دے وچ جاسی اے شکر من مانی سچ حدیث نبی سروردی کر دیے خوب نکھیڑا جنہ اس تھی نفرت کیتی ڈوب گیونی بیڑا ہنفی شافی مال کی حملی سارے چھوڑ عقیدے آجا سڑک مدینے والی آدربار نبی دے یا ایوہ اللہ زین آمنو لا تقدم بین یدی اللہ ورسولہی آئیے دجاہن عدب کیڑے دوسرا عدب سن لو یا ایوہ اللہ زین آمنو لا ترفو اسواتکم فوک سوتن نبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ قَجَهْرِ بَازِكُمْ لِبَازٍ اَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَأَنْ تُمْ لَا تَشْعُرُونَ اے ایمان والے لا ترفو اسواتکم فوک سوتن نبی نبی دی آواز نہ لو اچھی آواز نہ کرے آجے اے عدب ہے نمبر دو پہلے عدب کیے نبی دے قدم نہ لو اگے قدم بولو پیغمبر دے عمل نہ لو وعد کی عمل کرنا نہیں دوسرا عدب کہ پیغمبر دی آواز نہ لو اچھی آواز نہیں کرنی ہونے آدھ قدو نازل ہوئی ادھا شان نزول سن لو اللہ اکبر قبیرہ صحیح بخاری ہے حضرت عبداللہ بن زبیر بیان کرتے نے رضی اللہ تعالیٰ عنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلنا بنی تمیم دے لو بنو تمیم دا ایک وفد آیا انہ نے آنکہ نبی علیہ السلام نکیا کہ اللہ دے رسول سادہ کوئی امیر جلائے مقرر کرتے ہو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمانتے نے اللہ دے رسول میرا مشورہ کہ کاکہ بن مابجڑے نے انہوں تسیوں نادامیر مقرر کر دے ہو تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو کول بیٹھے سن کہنے لگے اللہ دے رسول میرا فانو مشورہ کاکہ بن مابجڑے انہوں رہن دے ہو تے انہ دامیر اکرا بن حابس تمیمینو مقرر کر دے ہو حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمانتے نے ما عردتا اللہ خلافی میں جیڑی وی گل کرنا ہوں کوئی وی معاملہ پیش کرنا عمر تو میری مخالفت کرنا ہے اس گل تو نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنو تے حضرت عبو بکر صدیق آپس دے اندر اچھی اچھی بولن اللہ فرمانتے ہیں اور دوہاں دے بارے چاہت عیسیٰ پر یہاں بہیاں نے نبی علیہ السلام کول بیٹھے میں ابو بکر و عمر اچھی اچھی بولن مجھ پہ عرشت رب نو عرشت جلال آ گیا ابو بکر و عمر دا اچھی بولن رب نو وارا نہ کھا دا رب نے اسے وقت ہی قرآن دے کے جبریل نو پیجیا ہے فرمایا جبریل جاؤ میرے محبوب نو کہہ دیو یا ایوہ اللہزین آمنو لا ترفو اسواتکم فوک سوٹن نبی ولا تجھرو لہو بالقول کجھاری بازکم لبازن ان تہبت آمالکم وانتم لا تشورون فرمایا جبریل 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 آئیت و بعد میں قنون بنا دیتا ہے جتے میرے پیغمبر دی ساتھ موجود ہوئے نبی دے ہندیا اچھی آواز نہ بولنا نہیں اگر تھوڑی آواز نبی دی آواز تو اچھی ہو گئی میں تھوڑی زندگی دیا مال تباہ و برباد کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک اینہ نو کیا گیا ہے حضرت ابو بکر شدیق اور حضرت عمر فاروق انہوں رب نے ڈانٹ دیتا ہے تو انہوں نے اگلی گالجڑیوں بڑی پیاری سننا لی آندے میں جنہوں نے آیت نازل ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت میں نازل ہوں تو بات صحیح بخاری فرمایا فما کانا یسمی او رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم بعد انزولی حاضی آیا حضرت عمر نبی پاک نہ اینی آستا بول دے سن کہ پیغمبر علیہ السلام رو دوبارہ پچھنا پیدا سی عمر کی کہہ رہے ہیں حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلق ہوں دے جدو ہی نبی علیہ السلام عہد نازل ہوں تو بات آندے یا رسول اللہ واللہ ہی لا اکلی مکائلہ کا اخیص سرار حضرت عبو بکر صدیق سرگوشی دی شکل دے اندر جو میں کاندے نال بننا لاکے ہولی ہولی گال نہیں کرنا اس طرح عبو بکر صدیق نبی پاک نہ ہولی ہولی گال کر دے اندیسا نا اچھی نیسن بول تو ہونا آج ساڑا کی یہ عقید ہے کہ نبی پاک حاضر بھی نے آقا نازر بھی نے نبی پاک زندہ بھی نے تو مجود بھی نے تو مولی صاحب انبر نے چارکے اچھی اچھی خدواہ آپ دے رہے انداز مولوی تیرے عمال کتر جاندے بولیے مولی صاحب تیرا عدم کتر کی ہے پیغمبر دی ذات رو کول بٹھا کے ممبر دے چڑھ کے جمعہ پڑھانے ہیں مسلح دے چڑھ کے نماز پڑھانے ہیں پھر نبی پاک کتے بیٹھے ہوں گے بولیے کوئی سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ مسجد اقصادی اندر نبی علیہ السلام دی ساتھ آدھر نازر سی ایک علاہ کے چلی ہزار امبیاء بھی ما وجود جمعنے حضرت آدم علیہ السلام کہ اندھے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے نو آن دینے میں نجی اللہ مسلح دے میں کھلون ہے موسا آن دینے میں کلیم اللہ مسلح دے میں کھلو مانگا عیسی آن دینے میں روح اللہ عبراہیم آن دینے میں کھلیل اللہ اسماعیل آن دینے میں صفی اللہ تو جدو مسلح دے کھلون نہیں باری آئی رب نے کیا میرے نبیوں اوہ وعدہ یاد کرو جڑا میرے رواج تو ساں کیتا سی جڑا آ رہے ہیں اوہ سڑا امام ہوئے گا تو اسی سارے عدے مقتدی ہو مانگے پھر فرمایا میرے نبیوں سن لو میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہندیا جن نے سوچیا بھی میں مسلح دے کھلون ہے فمن تولا پا دا ذالکا فا اولائی کا ہم الفاس کون میں انہوں نبیاں دی صاف کیوں کٹ کے دے فاس کانچے شامل کر دے آنگا ان کی سے نبی دا کھلونا پیغمبر دے حاضر ناظر ہندیا رب نے وارا نہیں کھاندہ مسلح دے نبی دا کھلونا دے مولوی تیرا کھلونا وارا کھا گیا ہے بولو آقا علیہ السلام دے بارے دے اللہ اپنے نبیاں نو ادب پیداس دے کہے سوچیا بھی اجھے کوئی نبی کھلونا نہیں سوچیا بھی میں انہوں نبی یہاں دی صاف کیوں کر دے آنگا ارز کی تیچی بریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی دھر پہ برا کا گیا ہے واگاں پھڑن نو گولام آ گیا ہے جاگ ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی تزاری چسارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفان ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے اللہ 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 آئیے ماں گے جلان واقعہ نمبر دو یہ بھی واقعہ جڑا ہے صحیح بخاری دی اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہو اس حدیث دے راوی نے حضرت انس کہیں دے نے جدویں اعت نازلوں دیئے تے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ انہو مجلس دے اندروں گوم پائے ہیں اعت نازلوں ہی نا تے نبی دی آواز نہ لو اچھی یہ صحابی دی نا عام حضرت چہ ہولی بھی بول دے سا نا تے آواز دی اچھی لگ دی سا بڑی اچھی یہ اعت نازلوں ہی بھی نبی دی آواز نہ لو اچھی اواز بھی کر دی اچھی نہیں بولنا زندگی دیا مال تباہ یہ صحابی صحابت بن قیس کر گئے تے جا کے بے گئے پریشان ہو گئے تے زاروں قطار روحی جا رہے نے نبی علیہ السلام فرما دے نے بھئیو صحابت بن قیس نہیں نظر ہوں دا اللہ رسول وہ واوی دن ہو گئے نے مسجد نہیں آ رہے آپ نے فرمایا پدا کرو پدا کیتا ہے تے حضرت صحابت بن قیس جڑے نے اوہ بڑی بیمار نے بڑی پریشان نے روحی جا رہے نے ہاں دنے اوہ صحابت تیری زندگی دیا مال تباہو برباد ہو گئے تو تے حول ہی بھی بولے تے نبی پاک نہ لو اچھی لگ دے زیابہ نے آکے دا صحابت بن قیس دی قدرتی آواز اچھیے وہ اپنی اچھی آواز دی وجہ تو بڑا پریشان ہے کاردی اندر بڑا رو رہے ہیں بڑے ہی پریشان ہیں آقا فرما دے نے صحابت بن قیس نو بلا کے لیا ہونا صحابت بن قیس نو بلایا جاند ہے آقا فرما دے نے کی گا لے میرے آیارہ محبوب جی رب نے کہہ دیتا ہے لاتر فہو اسواتکم فہو قسو دن نبی تو آڈیاں آوازاں نبی دین آواز نہ لو اچھی نہیں ہونیاں جائی دیاں اللہ دے رسول میں تے بڑی اچھی بولنا وہاں تے منو فکر لاحق ہو گیا ہے تو تباہو برباد ہو گیا ہے صحابت تیری زندگی دیا مال تو تباہو برباد ہو گیا ہے جگان پیر فرما دے نے اور میرے صحابت تو اس عید زمن وچوں یعنی اس عید دی وعید وچوں اس عید دے قنون وچوں تو بریئے جہنمی نہیں تو جنبیئے تو جویں مرضی بولیا کر تیری عواز تے قدرتی اچھی ہے حضرت سامت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آئیے بڑے راضی ہوئے جگان پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے نے از حد ایلیہ فکل لہو انکا لستا من اہل النار ولیکنکا من اہل الجنہ اور جاؤں صحابت دے کول میرے سیادیوں نے جا کے کہہ دیو تو دوزگیاں وچوں نہیں تو جنتیاں وچوں حضرت سامت بن قیس اس جنگ ایمامہ دے اندر شہید ہوئے میں انہ نے شہادت دا جام نوش کیتا ہے اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے صحابت تیری قدرتی عوالو چیئے آئیے حضرت حمد بن سلمہ رحمت اللہ علیہ بڑے عزیب محدث گزرے نے یادنے ایوب سختیانی دن مجلس چے بیٹھے ہیں ایوب سختیانی دن تابی نے حمد بن سلمہ دن تابی نے لیکن طبائر محدثین دن بھی چونے تے اے نا اچانک شور برپا ہویا تے ہاں دنے کی شور ہے اے کذا شور ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کر رہے ہیں تے اے جڑا شور ہے حدیث دے ہوں دے ہاں جڑا بندہ میں ہوں حدیث بیان کرنا لوکھی اپنیاں گلہ کری جاندے نے شور پائی جاندے نے تے ایوب سختیانی فرمان لگے اما بلگہم رفع السعوط انت الحدیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دوگو رفع السعوط علیہ فی حیاتہ ہی جڑا بندہ نبی دی حدیث سن کے شور پاندہ ہے وہ اس طرح ہے آوازنو بلند کردہ ہے حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے نبی دی حدیث سن کے جڑا بندہ اچھی اچھی بول دے وہ اس طرح ہے کہ پیغمبر دے کول اچھی بول دے پیا آقا علیہ السلام خود پیٹھ گی یہ دا مدلہ میں نبی دی حدیث آ جائے تے عدبے کہ پیغمبر دی حدیث سن کے اپنیا گردنا نو جکا لے آجائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا عدب احترام